لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت وحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقرب ترین فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا اس کے نیک عمل کی وجہ سے ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے فلا بن فلا نے میری فرما برداری میں ایسا ایسا عمل کیا ہے اس پر میری رحمتیں ہوں پھر میکائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں ولد فلاں اپنے نیک عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے پھر اس نے اپنی رحمتیں بھیجی ہیں اللہ کی اس پر رحمتیں ہوں پھر آسمان والوں میں سے جو میکائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اپنے نیک عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے پھر اس پر رحمتیں بھیجی گئی ہیں اللہ کی اس پر رحمتیں ہوں پس یہ بات بدستور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اترتی رہتی ہے یہاں تک کہ زمین تک آپ پہنچتی ہے اور جب کوئی بندہ اپنے برے عمل کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے فلاں غلد فلاں نے میری نافرمانی میں ایسا عمل کیا ہے اور اس پر میری لانت ہو پھر یہ میکائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں فلاں غلد فلاں اپنے برے عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو پھر بدستور یہ بات ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اترتی رہتی ہے یہاں تک کہ زمین پر آ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت وحب رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو ابو الشیخ نے کتاب العزوہ میں حدیث نمبر 164 کے تحت جمع کیا ہے اور اسی طرح جو ہے اس کو امام سیوتی نے در منثور کی جلد نمبر ایک صفحہ 94 پر بھی سے جمع کیا ہے بہرحال اس حدیث میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی رضا اور رحمت کی نوید ہے اور بدکاروں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری جسے لانت کے لفظ سے بیان کیا گیا یعنی رحمت سے دوری ہے اور پھر ان کے لیے پھر وعید ہے حضرت جعور بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل بندوں کی ضروریات کے کفیل ہیں جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اے جبرائیل میرے بندے کی ضرورت کو روک لے کیونکہ میں اسے بھی پسند کرتا ہوں اور اس کی آواز کو بھی پسند کرتا ہوں یعنی کہ وہ پھر اللہ تعالی کو بلاتا رہے گا پکارتا رہے گا دعا کرتا رہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اور جب کوئی کافر پکارتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے جبرائیل میرے بندے کی ضرورت پوری کر دے کیونکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا اس کی آواز کو پسند کرتا ہوں تو جلدی نمٹا دے سو تو اب معلوم کیا ہوا یہ جو روایت ہے اس کو شعب الایمان میں امام بحقی روایت کرتے ہیں اور امام سابونی جو ہے اس کو المائتین میں روایت کرتے ہیں اسی طرح امام سیوتی جو ہے اس کو در منصور میں روایت کرتے ہیں تو اب جن مومنوں کی دعائیں بار بار کرنے سے بھی پوری نہیں ہوتی وہ اس حدیث سے اپنے دل کو مطمئن فرمائیں کہ کیونکہ مومن کی دعا کا دیر میں قبول ہونا اس مومن کی قبولیت کی دلیل ہے اور مومن کا دربار خداوندی میں قبول ہو جانا ہی بڑی کامیابی ہے تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دعائیں فرم قبول ہو جاتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ تعالی کی رحمت کے دعا اس کا نوعیت کیا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بارال اچھا اسی طرح کافر کی ضرورت اللہ تعالی جلدی پوری کر دیتا ہے اسے آخرت میں سب نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ دیکھیں کبھی کبھی لوگ اکتا جاتے ہیں اکتانا نہیں ہے تم نے یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک امتحان ہے تمہارے لئے اچھا حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لوگوں کی ضروریات پر مقرر فرمایا ہے پس جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اے جبرائیل اس کی ضرورت کو روک لے کیونکہ میں اس کی پکار کو پسند کرتا ہوں اور جب کافر پکارتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جبرائیل اس کی ضرورت پوری کر دے کیونکہ میں اس کی پکار کو پسند نہیں کرتا اسے بھی امام بیحقی نے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح ابن ابی شہبہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے تو امام بیحقی کا اس روایت کو محفوظ جو ہے قرار دینا جو ہے زمن میں وہ کہتے ہیں کہ هذا هو المحفوظ تو اس وجہ سے اس بات کی طرح بشارہ ہے کہ مذکورہ روایت بھی موقوفی ہے مرفوع نہیں ہے یہ حدیث اس معنی میں ابن ابی شہبہ نے بھی روایت کی ہے تو اب ایک اور بات آپ کو اس زمن میں بتاتا چلوں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میرا بندہ مجھ سے جو مٹھاس محسوس کرتا ہے اس کو اس کے دل سے مٹھا دے اللہ اکبر کبھی ایسے ہوتا ہے نا تم لوگ اپنے دنوں میں سختی پاتے ہو اب آگے سنو روایت اس پر ایسی مسئیبت ٹوٹتی ہے اس جیسی کبھی نہیں ہوتی کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے اللہ اللہ تو پس بندہ مومن کیا کرتا ہے اپنے نفس میں جس کا طلبگار تھا اس کے لئے مزید محنت اور طلب کرتا ہے کیونکہ اس پر ایک ایسی مسئیبت ٹوٹتی ہے کہ اس جیسی کبھی نہیں آئی ہوتی کیونکہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کے لئے اس کے ایمان کی حالت اور کیفیت اور دل بڑا ضروری ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا کھٹے میں جائے دل نہ خراب ہو دل اپنے رب کی یاد میں لگا رہے یہی وہ بات ہے نا جو لوگ ان کو سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں یہ دیوانے ہیں یہ پاگل ہیں اللہ اکبر وہ پاگل ہیں دیوانے ہیں اپنے رب کی یاد میں انہیں اپنے رب سے تعلق جڑا رہنا وہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے ان کے لئے پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ اتنی محنت کر رہا ہے اور اللہ سے اپنے دل کی مٹھاس کو طلب کر رہا ہے تو فرماتے ہیں جبرائیل تو نے جو مٹایا تھا وہ میرے بندے کے دل میں لوٹا دے میں نے اس کا امتحان کر لیا اور اسے سچا پایا اور میں اس کے لئے اپنی طرف سے انعامات کے ڈھیر لگا دوں گا اللہ اکبر جب میرے رب کی رحمت جوش آتی ہے نا میرا بھائیوں پھر وہ امتحان بھی لیتا ہے اور پھر امتحان جب ختم ہو جاتا ہے تو صرف امتحان نہیں ڈالتا ساتھ میں انعامات کے ڈھیر لگا دیتا ہے اس روایت کو یہ ایک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک امام درمیزی اور ایک حکیمت درمیزی ہیں دو الگ الگ روز لوگ ہیں زمانہ بڑا قریب ہے تو اس کو امام الحکیمت درمیزی روایت کرتے ہیں ان نواجر الاصول میں ان نواجر الاصول میں تو خیر بارال انشاءاللہ تعالیٰ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے متعلق کچھ اور باتیں آپ سے اگلے درس میں شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی